وَعَلَيْكُمَ السَّلَامِ مَا تَأْمَلُونَ بَسِير وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَيْدَخُلُ الْجَنَّةَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُدَم وَنَسَارَ تِلْكَ أَمَانِيُهُمْ قُل بُرْحَانُكُمْ إِن كُنتُمْ سَادِكِينَ بَلَا مَنْ أَسْلَمَا بَلَا مَنْ أَسْلَمَا بَلَا مَنْ أَسْلَمَا وَجْهَهُ لِللَّهِ وَهُوَ مُوْسِلُمْ وَلَهُ عَجْرُهُ إِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوا وَكَالَتِ الْيَعُودُ وَكَالَتِ الْيَعُودُ يَحُودُ لَيْسَتِ الْيَعُودُ لَيْسَتِ الْيَعُودُ لَيْسَتِ الْيَعُودُ لَيْسَتِ الْيَعُودُ وَهُمْ يَطْلُونَ الْكِتَابَ كَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِسْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكَمُونَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْكِيَامَةِ فِي مَا کَانُونَ فِيهِ يَخْتَلِقُونَ وَمَنْ أَزْلَمَ وَمَنْ أَزْلَمُونَ مِمْ مَنْ مَسَاجِدَ اللَّهِ اَنْ يَذْكُرَ فِيهَا فِيهَاسْمُهُ وَسَا فِي خَرَابِهَا اُلَائِكَ مَا کَانَا لَهُمْ اَنْ يَذْكُلُوهَا اَنْ يَذْكُلُوهَا اِلَّا خَائِفِينا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا لہم فی الدنیا فیز جن و لہم فی الاخیرت عذاب عظیم واقیم الصلاة اور نماز قائم کرو واتو زکاة او زکاة دو بما تقدیمو لئے انفسکم اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے لئے من خیر ان کو بھلائی تجدو ہو تو تم اس کو پاؤگے انداللہ اللہ تعالی کے پاس انداللہ بیشک اللہ تعالی بما تعملونا بصیر بیشک جو تم کرتے وہ عمال اللہ تعالی کیا ہے اس کو دیکھ رہا ہے وقال وقالو اور وہ کہتے ہیں کہ لن یدخل الجنت کہ نہیں داخل ہوں گے جنت میں اللہ مگر من کانا حودن او نصارہ مگر جو یہودی ہوئے یا نصارہ ہوئے دل کا امانیہ ہوں آپ کہہ دو کہ یہ ان کی دل کی آرز ہوئے ہیں کل آ فرما دو آپ ان سے کہہ دو کہ ہاتو لے آو برہانو کم تم کوئی دلیل ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو اگر تم سچے ہو تو کتو تم اس بات کی کوئی دلیل لے آو بلا کیوں نہیں من اسلاما وجہہو للہ کیوں نہیں جو شخص فرما بردار ہوا اور متوجہ ہوا اللہ تعالی کی طرف وہ ہوا موسین اور اس نے وہی صحیح ہے فلہو عجرہو تو اس کے لئے عجر ہے اندو ربی ہی اس کے رب کے پاس وَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ نا خوف ہوگا اس پر وَلَا هُمْ جَحْزَنُونَ اور ناہُمْ وَمْقِينَ ہوں گے وَقَالَتِ الْجَهُودُ اور کہتے ہیں جہودی لَيْسَتِ النَّسَارَةَ عَلَا شَيْئٍ کہتے ہیں جہودی کہ نہیں ہے نسارہ کسی چیز پر وَقَالَتِ النَّسَارَةَ لَيْسَتِ الْجَهُودُ عَلَا شَيْئٍ اور کہتے ہیں نسارہ کہ نہیں ہے جہودی کسی چیز پر وَهُمْ جَتُلُونَ الْكِتَابِ حَلَاکِ وہ کیا پڑھتے ہیں کتاب کو قَزَالِقَ اسی طرح وَقَالَلَّذِينَ کہتے ہیں وہ لوگ لَا يَعْلَمُونَ نہیں جانتے مِسْلَقَالِهِمْ اس جیسی بات فَاللَّهُ بَسَلَتَالَى یہ کمو فیصلہ کرے گا ان کے درمیان فِي بَيْنَا بَيْنَهُمْ ان کے درمیان جو مَلْ قیامتی قیامت کے دن فِي مَا قَانُ فِي هِيَ اَخْتَالِفُونَ اس بات میں جس میں وہ کیا اختلاف کرتے ہیں وَمَنْ اَزْلَمَا کون ہے بڑا بِمَنْ مَنَا مساجد اللہ کون ہے بہت بڑا ظالم ہے وہ شک جو مَنَا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے اَنْ يَزْخُرُو فِيهَا اس موکے ذکر کیا جائے اس میں اس کا نام وسافی خرابی ہے اور قش کرتا ہے اس میں خرابی کرنے کی اُلَائِقَ یہی وہ لوگ ہیں مَا قَانُ مَا قَانَا جو تھے لَهُمْ ان کے لئے اَنْ يَدْخُرُو حَا کے داخل ہوتے اس میں اللہ خائفینا مگر ڈرتے ہوئے لَهُمْ ان کے لئے فِي دنیا دنیا میں خج جون رسوائی ہے وَلَهُمْ اور ان کے لئے آخرت میں عذابن عظیم بہت بڑا عذاب ہے وَاقِمُ السَّلَاةَ اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ اے ایمان والو کہ وَاقِمُ السَّلَاةَ نماز قائم کرو اور زکاة دو یعنی نماز بھی پڑھو اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ کیا کرو زکاة بھی دو یعنی زکاة جو ہے وہ اس سے مال ہوتا ہے پاک ہو جاتا ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے نے زیادہ اس کو چاہیے کہ وہ اسے اپنے مال کو پاک کرنے کے لئے اس میں سے زکاة دے وَمَا تُقَدِّمُ یعنی اللہ تعالیٰ فرمارے ہی ہیں کہ وَمَا تُقَدِّمُ لِعن فُسِكُمْ اور جو کچھ بھی تم بھیجو گے آگے یعنی جو نیک آمال یعنی جو اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں اپنے لئے آ پڑھتے ہیں اور جو زکاة دیتے ہیں صدقہ دیتے ہیں جو کچھ بھی ہم دیتے ہیں اپنے لئے تو جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا جب اس دنیا سے چلا جائے گا تو آگے جب اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچے گا تو وہ ساری چیزیں جو اس نے چھوٹی چھوٹی نیکییں کیوں گی وہ اس کو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ کے پاس پائے گا اور وہ اس وقت اس کو پتا چلے گا جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اگر ہم لوگ اچھا کام کرتے ہیں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اگر ہم برا کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اگر ہم اچھا کام کرتے ہیں تو اس کا صلح بھی ہم دیکھ لیں گے اور وہ بھی ہمارا اللہ تعالیٰ کیا موجود ہوگا اور اگر کوئی برا کام کرتے ہیں تو جب ہم لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم دیکھیں گے تو وہ بھی اللہ تعالی کے پاس لکھا ہوا موجود ہوگا تو اس لئے کوشش یہی کرنے چاہیے کہ اچھا کام کریں اور کوئی برا کام نہ کریں تاکہ ہمیں آگے جا کے خوشی محسوس ہو کہ ہم نے دنیا میں اپنا ٹائم زائن نہیں کیا بلکہ ہم نے اپنے ٹائم کیوں کیا کہ یہ سنوار لیا ہے وقالو اور کہتے ہیں لن جد خلال جنتہ کہ نہیں داخل ہوں گی جنت میں یعنی اب یہ لوگ یہودی جو ہیں اور نصرانی ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف داخل ہوں گے اور کوئی داخل نہیں ہوگا یہ اپس میں اختلاف کرتے ہیں یہودی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے اب اس معاملے میں ان کی اپس میں کیا ہے لڑائی ہے دل کا امانیت امانیہ ہم تو یہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ ان کی دل کی آرزویں ہیں یعنی یہ اپنی طرف سے یہ سوچتے ہیں تو یہ صرف ان کے اپنے دل کی بات ہے کہا لو آپ کہہ دیں کہ ہاتھ و برہانوں کو کہ آپ ان سے فرما دے کہ تم لوگ لے آؤ کوئی دلیل یہ جس بات میں تم اختلاف کر رہے اور تم کہتے ہو کہ صرف ہم جنت میں داخل ہوں گے اور کوئی داخل نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لے آؤ کوئی دلیل اگر تم سچی ہو یعنی اگر تم کو یقین ہے اور تم اس بات میں سچی ہو کہ صرف ہم نہیں جنت میں جانا ہے تو تم لوگ اس بارے میں کوئی دلیل لے کے آؤ کہ تم سچی ہو بھلا کیوں نہیں من اسلامہ وجہہو للہ جو فرما بردار ہو اللہ تعالیٰ کی طرح لیے اور اس نے بہر اپنا چیرہ کر دیا اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی اسلام یعنی وہ شخص جنت میں جائے گا جو فرما بردار ہو گئے اور اس نے اپنے آپ کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دیا تو وہ صحیح ہے وہ ہی جاکھل ہوگا وہ ہی جنت میں جائے گا تو اس کے لئے اس کے لئے آپ کے پاس عجر ہے یعنی اس کے لئے وہ شخص جو فرما بردار ہو گئے اور اس نے اپنے آپ کو متوجہ کر دیا اللہ تعالیٰ کی طرف تو اس شخص کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں صلح ہے اس کے لئے اس شخص کی اوپر نہ خوف ہوگا کسی قسم کا یعنی کسی قسم کا کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اس شخص کو اور نہ وہ غمگین ہوگا یعنی جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کو خوف ہوتا ہے ایک دل میں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کہ ہم نے تو کوئی نیکی کی ہی نہیں جب ہم نے کوئی نیکی نہیں کی تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا وہ اس کے اندر اس قسم کا خوف ہوتا ہے اور غمگین ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوگا نہ اس کو کوئی غم ہوگا